توبہ جو ہے وہ انسان کو نیکی کے کاموں پر آمادہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ثابت قدم رکھنے میں معاون بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس حسنی کے حضور ہم گناہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے کم ڈرتے ہیں پھر یہ کہ گناہ اور گناہگاروں کے برے انجام کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے پھر توبہ کی فضیلت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتا ہے پھر نیک کام کرنے چاہیے تاکہ ان الحسنات یو ذہبن السییات قرآن کو حفظ کرنا اس کی تلاوت کرنا نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت میں کسرہ سے بیٹھنا بری مجالس کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا کے ساتھ متوجہ ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کے بے شمار فائدے ہیں استغفار سے اللہ کی رحمت ملتی ہے فرمایا تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے دوسرے دنیا کے مسائل سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے پھر تیسرے بارش کے نزول اور قوت میں اضافے کا ذریعہ ہے چوتھے فرشتوں کی دعاوں کے حصول کا ذریعہ ہے یعنی فرشتے دعائیں کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو توبہ کرتا ہے برائیوں سے چھٹکارہ اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے پھر آپ دیکھیں پھر آپ دیکھیں